چالیس سال میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس ویڑے بھی حضور اخلاق حضور دا خلق عظیم تھے اس ویڑے بھی سی پھر تیرہ سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکہ بیچ سو بندہ مسلمان ہویا جہاں حضور تلوار چاہی لوگ کہتے ہیں اسلام امن سے پھیلا ساڑنا بیٹھ کے کوئی بات کریں اس مسئلے تیرہ سال میں سو بندہ مسلمان صحابہ تے گھرہ تے قبضہ کر لیا حبشتی طرف حضرت بلال دا کٹ کٹ کے اگلے دھوں کٹ دیتا کیڑا ظلم میں جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے ساتھ خلق عظیم بھی صرف حجت الوداد موقع تے سوال لکھ حضور دا نال باقی عورتان بچے باقی سار یمہ نے جو سارے مسلمان تھے نہیں سنائے حج کرن حضور دا نال وہ فود ہی آئے سن اتنے مسلمان ہو چکے سن کتنے نو سالے ایک سال تھا جہاد ہوئے ہی نہیں نا پہلے سال جہاد تھا دوسرے سال تو شروع ہویا تا پھر نو سالج ازا جا نصر اللہ والفتر ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ جدو تس کی اسلام دی پاور ہی کھو چھڑی جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام امن سے پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا تو میں کہا دس پھر تیرہ سالج کتنے مسلمان ہو یہ سب یہود و نصارہ کے جنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دے ایسے گروہ پیدا کیے گئے ایسے اسلام تھوڑا پھیلا اسلام تو یہ پھیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الارستم ومہران وملہ فارس والسلام علا من اتبع الہدام ماباد فَإِنَّا نَدُوكُمِ الٰلْإِسْلَام فَإِنَا بَيْتُمْ وَاتُ الْجِزْيَدَ عَيَّدٍ وَانْتُمْ سَاغِرُونَ فَإِنَا بَيْتُمْ اِنَّا مَا نَا قَوْمًا يُحِبُونَ الْقَتْلَا كَمَا يُحِبُّ الْآاجِمُ الْخَمْرَا اِسْلَام ایسے پھیلا برنوس سلیبی جرنل انہیں مسلمانہ تے عملہ کیتا تے مسلمانہ نوکن لگا اَنَا مُحَمَّدُوكُمْ عَدُو بلاوے اپنے نبی نو یا انصروکم وہ تمہاری مدد کرے سلاودین ایوبی بیمار ہو گیا یہ تے حضور دی عزت ممتاز قادری پوری حکومتیں مولانا آپ ممتاز کا ذکر کرتے ہیں یہاں ممتاز کی تصویر لگی ہے جو کام کرنے تھے وہ تو تم سے ہو نہ سکے اور ایک آشک رسول اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے ابھی بھی تم پڑے ہوئے ہو اور پھر ہمیں امن کے درس دیتے ہو عام سے بڑا پر امن کائنات میں کون ہے عام سے بڑا محب وطن کائنات میں کون ہے لاوہ ہمارے سامنے مودی کو اپنے گھر بلانے والوں نے ہمیں سبق دینا ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے مزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا بتایا پاکستان کا مطلب کیا سال ہو گیا انہیں سینے تھے تھنڈ اجے نہیں پھئی ہزارہ علمانوں انہ دہشت گرد قرار دیتا ہزارہ علمانوں انہ جنا فور شڈول لائے سوال لخد قریب انہ پرچے کٹے درود و سلام ہوتے اجے انہیں سینے نہیں تھنڈے ہو رہے اور انہیں کوئی چار خود کچھ نہیں کابو ہو سکے انہیں تو پیچھے ہٹکے تھے پور امن آئل سنت جنہ نے پاکستان بنایا اے ساڑھے بزرگ بیٹھے انہیں پاکستان بنانے شامل سا ساڑھے بزرگہ نے پاکستان بنایا انہیں نے وارسن اوپے گیا درود و سلام دے اوہ مولانا سپیکر تھی مصطفیٰ جانے رحمت کیوں بڑھے آتو سے اور حضور کی امت بے گناہ جو ہے وہ زبا ہو رہی ہے ہاں جی تم بدکار ہو تم اوپر بیٹھے ہوئے جیسے اوپر پرنالے میں سے پانی آئے گا چھت پر پانی ہوگا تو نیچے ویسے ہی پانی آئے گا نا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر سعید بن ابی وقاس نے خط لکھا ایران سے کہ کیسا رو کس طرح فتح ہوئے اور بہت سارے فوجیوں کو اس مقام سے ہیرے جوائرات ملے جن کو اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا آیا اتنی دیانت دار ہے اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں بادشاہوں کے تہخانوں سے ہیرے جوائرات ملے اور بددیانتی نہیں کی جب روحے تو مولا علی پیچھے کھڑے تھے انہوں نے حضرت عمر کے کاندے پر ہاتھ مارا فرمایا عمر کیوں روتا ہے فرمایا تو جو بددیانت نہیں تو تیری رایا کیسے بددیانت ہوں میرے آقا ہوں کیڑے سابین جی جڑے فرمادے ہیں حضور صبح صبح وہ نکلے چورائے تھے ایک اٹھ سوار آ رہے تھے تم نے درود و سلام پڑھنے کو نیشنل ایکشل پران کے تحت تم نے پرچے کاٹے سنو ذرا درود و سلام میرے آقا صبح صبح نکلے چورائے میں آگے ایک اونٹ سوار آ رہا تھا اس نے رسول اللہ کو سلام کیا پیچھے سے ایک آدمی بھانگتا ہوایا کہہ لگا حضور یہ اونٹ میرا چوری کر کے لیا صحابہ کہتے ہیں اس اونٹ نے اپنی بولی بولی میرے آقا نے اس نے جس نے کہا تھا چوری کر کے لیا فرمایا پیچھے اٹھ جا ایک مسلمان پر الزام لگاتا ہے یہ اونٹ خود بول رہا ہے کہ جی اونٹ بولتا ہے میں اسی کہوں وہ آدمی تو چلا گیا اے نہیں فرمایا پرچہ کٹ ہوئے دے خلاف ہر بندے نے پرچے دے دیتی آ رہے پرچے دے دیتی آ رہے جی پرچے دے دیتی آ رہے جھوٹے ہو تو تو انہوں پتہ نہیں اے ظلم دے کتنی گندی داستان تُسا پورے ملک اچھ مچائی ہوئی مظلوم دی آ پتہ ہے کتنی ڈاڈی ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ دے آرشنوں بھی پھاڑ کے اگر نکڑ جاں دی ہو لیکن اوہ امر دی عدالت ہوئے تے فیر ہے نا اوہ تے اسلام دی عدالت ہوئے تے فیر ہے نا اوہ اسلام دے کوئی قاضی بیٹھا ہوندہ تے فیر سی نا کہ جناب شاہ مراد مسید بنوائی مسید بنوان تو آباد گیا ویکھرن تے مسید پسندنا یہ انہیں مستری نو بلا گیا دا ہاتھ کٹ دیتا تے فیر ہاتھ جدو کٹے ہیں تے فیر پاکستان ہوں دا تے کہنے جا کے میو اسپدال داخل ہوگو ہاتھ دا علاج کراؤ پھر پرچہ گنج کٹنا ہے پھر جناب ایس پی کو اجازت لینی پھر پرچے بستی بھی پیسے پھر تو انہوں پتہ ہے بادشاہ وے پھر پرچہ تو ہوئی نہیں سکتا لکھا سلام ومن جدو ہاتھ کٹے آ تے جوہ خون سعادے میں مار رفت پیشے قاضی لا تماؤ زار رفت گفتہ پیغام حق گفتارے تو حفظ آئین محمد کارے تو قاضی عادل بدندہ خستالب کردہ شارہ در حضور خود طلب رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیشے قاضی چونک خطاکارہ رسید گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف جرم کردہ خدعہ بردام اقبال کہندہ ہو دے جناب خون جاری بازو چو صدہ جا کے قاضی دی عدالت پیش ہو گیا نہ کیوں روکنڑا نہ کوئی مچلکے نہ کوئی وکیل انہیں کہے بے خوچی ہے کی ہویا انہیں کہے بادشاہ میرا آتھ کٹ دیتا قاضی عادل بدندہ خستالب اقبال کہندہ ہو قاضی نے اپنے جناب انگلیاں مجھ دے کے کہنے لگا اے ڈاپت ماشے ہو کمران وہ تیرے آتھ کٹ دیتا ہے انہیں کہے نب کی لے ہوئے شاہ مراہدنو اور صدہ کہے جناب شاہ مراہدنو تخت ہوتے نب کیا انہیں کہا کی ہویا انہیں کہے چلو بادشاہ بولا رہا رنگ شاز حیبت قرآن پرید اقبال کہندہ اس سے بڑے بادشاہ رنگ فق ہو گیا انہیں کہا نہ ایتھ رشوت چلنی نہ ایتھ سفارت چلنی ایتھ ایتھ محمد عربی دے قانون دے تحت فیصلہ ہو رہا اقبال پھر ایتھ بولیا کہند لگا یک طرف فریادی دعویٰ گرے یک طرف شہنشاہ گردوں پرے اقبال کہندہ ایک طرف مستری کھڑے ہاتھ کٹے ہویا دوسری طرف ملک سربرا کھڑے آکے کہند لگا جناب مافی چاہتا ہو مجھ سے ظلم ہو گیا توساں یہ نہ نوتے لے آئے توساں کہتی پچھے آکے یار کی حضور ددین کی چاندہ ہے توساں کہندہ برادری یہ چاہتی ہے چودری یہ چاہتا ہے آو میری پارٹی یہ چاہتی ہے اسلام تو ہم اٹھے لے جانا سی اسلام تو بڑا غیرت آڑا ہے ابو جال تو ابو لاغی جان تو کانڈ کی تھی تو بلال از حب صحیب از روم سلمان از فارس جاہت چودری ہو اب اسلام کو تمہاری ضرورت ہی نہیں رہی بلال کو ابشے سے بلا لیا سلمان کو فارس سے بلا لیا جان تو تسی پچھے ہی کدھنی اسلام نو تسی دے جناباد شاہو خالی میں ساری زندگی گزاری ایک کو جگہ لوگا نو اسلام یاد آن دا ہے جاہتو بچی دے مار دا مسئلہ ہو ہوتے سارے مفتی بیٹھے ہوتے اسی نکاح پڑھان لگیئے تھے کہنے جی وہ لیکھ دو شریح 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 میں ساری میری چٹی داڑی ہو گئی میں پوری قوم نو وکاہ ایک جگہ شریعت یاد آن دی جاہتو کڑی دے حق دا مسئلہ ہو گئے اس ویڑے ماما میکاوے گا شریعت اس ویڑے نو شریعت یاد آن دی اس تو پہلے منگنیاں تو لے کے شادیاں تو لے کے ولیمیاں تو لے کے بچے پیدا ہون تو لے کے کدھی کسی نو شریعت یاد نہیں آئی کہ یار صحابہ دے گھار بھی بچے پیدا ہون دے سارے یار انہ دے بچے دی بھی سال گزر دا سی اسی سال گراہ ہوتے گڑی گڑی عبد ماشیاں کر رہے میں اے ویسے مکال کر رہا تو اے جڑے ہون جناب دن پیچھلے دنہ گزریا اے نا کدھی نہیں پوچھا جناب ادسو جی فتح بیت المقدس والے دن حضرت عمر نے کی فرمایا صحابہ نے کہا جشن منا رہے ہیں کی جشن منا رہے ہیں حضرت عمر میں دستان کی جشن منا رہے ہیں انہیں کہے کی ہونا ہے فرمایا آج زور دی ازان بلال دین کے اے جشن رہے ہیں